بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاؤن تھی عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ بھی دیا عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک صوبے کے وزیر علیہ کو غائب کیا گیا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا اچھوٹا واقعہ ہے جو ریپورٹ ہو رہا تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دھوکہ سمجھتے ہیں پہلے بھی دھوکہ دیا گیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کوئی بات چیت نہیں ہوگی یہ عمران خان صاحب کا موقع ہے انہوں نے دیگر بھی کچھ بات دے کی انہوں نے کہا علی امین گنڈاپور نے جو کچھ بھی کہا میں اس کے ساتھ سٹرینڈ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور جو کوئی بھی علی امین گنڈاپور کے ساتھ نہیں کھڑا ہو رہا وہ بزدل ہے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دینی چاہیے اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ٹیک ٹاک رییکشن آیا ان لوگوں کے بارے میں جو علی امین گنڈاپور کے بیانات سے اپنے آپ کو پیچھے اٹ آ رہے تھے میری ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب سے بات ہوئی ہے اور بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے آدھے گھنٹے کی بات چیت میں میں نے وہ تمام سوالات پوچھے ہیں جو آپ کے دماغ میں ہو سکتے ہیں یا جو کل رات کو ان کے ساتھ واقعہ ہوا ایکچولی یہ کیا تھا جو علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے بتایا میں ایز اٹیز وہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو سوالات میں نے کیے ان کے جو جواب مجھے ملے وہ بھی ایز اٹیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاک کہ اس کے اوپر آپ اپنی اپینین منا سکتے ہیں ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ او ویو مختلف ہو لیکن جو انہوں نے کہا وہ میری ذمہ داری ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی میٹنگ ہوئی کہاں تھی اور آپ کتنے لوگ گئے تھے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کنفرم کیا کہ ان کا سکوارڈ جو ان کا سکیورٹی کا عملہ تھا اس کو وہ خیبر پکتون کا ہاؤس میں چھوڑ کر گئے تھے کے پی آس میں اور ان کے ساتھ ایک بہت چھو وہ جہاں پہ میٹنگ ہوئی اس جگہ کا انہوں نے نام بتایا کہ فٹا ہاؤس ہے جہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا ان کو اس میٹنگ کے لیے باقاعدہ رابطہ کیا گیا تھا کل دن میں اور اس کے بعد پھر وہ فوری طور پر روانہ ہوئے میٹنگ کرنے کے لیے اسلام آباد اور یہ ایک ہنگامی میٹنگ تھی اور اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کال کیا گیا تھا انہیں بلائیا گیا تھا اور اس کے اندر فیڈریشن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچ یا حکومت کا کوئی نمائندہ تھا تو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے پیچھا پھر کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو لوگ ہوتے ہیں بس وہ لوگ تھے اور ان کے ساتھ جناب میری ملاقات ہو رہی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی یا زیادہ لوگوں سے انہوں نے کہا یہ میری پہلی میٹنگ نہیں تھی میری پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں میں ون آن ون بھی ملا ہوں سینئر لوگوں سے ملا ہوں اور میری ملاقات ہوتی رہی ہیں انگیجمنٹ چلتی رہی ہیں لیکن ابھی جو یہ میری ملاقات ہوئی ہے یہ ایک ملاقات لائن آرڈر پہ تھی جس کے لیے سپیشلی مجھے بلائیا گیا تھا جو مین ملاقات تھی وہ لائن آرڈر پہ تھی اس کے لیے بلائیا گیا تھا وہ ملاقات ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد سیچویشن بدلتی گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں گرفتاریاں ہوئی اور پھر دیگر ملاقاتیں میری شروع ہو گئی انہوں نے کہا جی میری کافی زیادہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کوئی ایک شخص سے ملاقات نہیں ہوئی ملٹیپل لوگ آئے مجھے ملنے کے لیے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جانب سے اور کون تھا تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جی میں اکیلا تھا میں نے کہی دوسری جانب سے انہوں نے کہا جی بہت سارے لوگ تھے الگ الگ وقت پر آکے انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی میں نے ان سے پوچھا جی باتچیت کیا ہوئی انہوں نے کہا جی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ باتچیت نہ ہوئی ہو انہوں نے کہی سب سے پہلے جو ہماری ملاقات تھی وہ لائن آرڈر کے بارے میں تھی اور اس کے بعد جو تقریر کی گئی جو جلسہ تھا جو عمران خان کی سیچویشن ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پولٹکس ہے جو ہمارے گلے ہیں اور جو ہمارے سے گلے کیے جا رہے ہیں وہ سارے ان ملاقاتوں کے در ڈسکاس ہوئے تو میں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے کہا جناب آج آپ کہاں کھڑے ہیں ایک دن پہلے جلسہ گاہ میں آپ کا محقب بڑا سخت تھا اور آپ نے بڑی ہارڈ ایک تقریر کی تھی تو اس تقریر کے بعد آپ آج کہاں کھڑے ہیں کیونکہ نیکسٹ دے آپ کے بارے میں پتا چلا کہ آپ غائب ہو گئے اور آپ نہیں مل رہے کئی گھنٹے تک ایون آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہائی کوٹ کے اندر بقاعدہ ایک رٹ ڈالیں گے آپ کو بازیاب کروانے کی تو اس پہ علی منگنڈاپور صاحب نے کہا جی مجھے بالکل پتا تھا کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا ہے کیونکہ میں ٹی وی چینلز کو بدل بدل کر دیکھ رہا تھا وہاں پہ ٹی وی چینلز موجود تھے اور میں بدل بدل کر دیکھ رہا تھا میں نے ان سے پوچھا جی آپ نے کچھ کھایا بھی ابھی تو جو چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ جو ملاقات تھی اس کا محول کیسا ہے میں نے یہ بھی پوچھا گیا آپ کے ساتھ کسی نے بتتمیزی کی انہوں نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا میں نے کہا جی آپ پہ کوئی دباؤ ڈالا گیا انہوں نے کہا جی میں پہلے گرفتار ہوا اور اس دور میں جب بالکل بے یاروں مددگار تھا جب میرے ساتھ بہت ظلم بھی کیا گیا تو اس وقت میں نے کمپرومائز نہیں کیا تو اب بطور وزیر اعلی خیبر پکتون خاص جب مجھے ایک آئینی کور حاصل ہے تو اس وقت میرا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا تو میں اس وقت تو نہیں ممکن کہ میں اپنے موقف سے ہٹ جاؤں تو جب میں نے دوبارہ پوچھا میں نے کہا جی آپ کا موقف کیا ہے آپ کا موقف جو ہے وہ پہلے تو یہ تھا جو ایک رات پہلے تھا وہ سب نے سن لیا انہوں نے کہا جی میں اپنے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں میں دوبارہ بتا رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کے الفاظ انہوں نے کہا جی میں اپنی بات پر سٹینڈ کرتا ہوں اپنے الفاظ کو اون کرتا ہوں جو جو کچھ میں نے کہا جلسے میں وہ ساری چیزیں میں نے غلط نہیں کہیں میں نے جو بات کی میں اس پر سٹینڈ کرتا ہوں اور میں یہ بات جہاں ملاقات ہو رہی تھی وہاں پہ بھی کہہ کر آیا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی کوئی بات خلاف آئین اور خلاف قانون نہیں ہے میں نے جو بات کی وہ وہی بات کی جو پاکستان کی آواز ہے اور جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بعد میں نے پوچھا آپ کے ساتھ کو بتتمیزی کی گئی آپ کو دھمکایا گیا انہوں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں وہاں موجود تھا میں نے کہا آپ کو وہاں زبردستی رکھا گیا تھا جہاں پہ آپ موجود تھے یا آپ کو وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے موجود تھے تو انہوں نے کہا جی میں اپنی مرضی سے وہاں موجود تھا کیونکہ وہ بات چیت ختم نہیں ہو رہی تھی تو اس لیے میں اٹھ کر نہیں آیا اور پھر میں کوئی کچھ اور انفرمیشن بھی دوں گا لیکن میں نے انہیں بتایا میں نے کہا جی عمران خان صاحب کو جو بتایا گیا اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے وزیر اعلہ کو غائب کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو جو بریف کیا گیا انہوں نے اس کے مطابق سٹیٹمنٹ دیا ہے یا جو ان کے پاس خبر پہنچی انہوں نے اس کے مطابق سٹیٹمنٹ دیا ہے مجھے کسی نے اغوار نہیں کیا اور مجھے کئی لاپتہ نہیں کیا گیا یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو میرا محقف تھا وہی میرا محقف ہے میں نے پھر دو سوالات پوچھے میں نے کہا جی آپ نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی جس کے اوپر لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی الٹی گنتی شروع کر دو تو اتنے دنوں میں عمران خان باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور خواجہ آصف کا میں نے نام لے کر کہا میں نے کہا جی انہوں نے کہا وزیر دفاع نے کہ تیرہ دن باقی رہ گئے ہیں تو آپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو علی عمین گنڈاپور صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے انتظار کرے ابھی تیرہ دن باقی ہے اور میں اپنی بات کے اوپر قائم ہوں کیونکہ عمران خان کے اوپر انہوں نے کہا جی جن سے میرے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے میں نے ان کو یہ بتایا کہ عمران خان کے اوپر تمام قانونی مقدمے ختم ہو گئے ہیں اب کوئی ایسی صورت باقی نہیں ہے جس میں ان کو جیل میں رکھا جائے لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے تو اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی دوسری سائیڈ کا موقف کیا تھا تو علی عمین گنڈاپور نے کہا انہوں نے کہا یہ قانونی معاملہ ہے اور اس کو آپ قانون کے اندر عدالت کے اندر جا کر دیکھیں آپ اس پہ ہمیں بات نہ کریں تو میں نے علی عمین گنڈاپور صاحب سے کہا میں نے کہا پھر آپ کا موقف کیا تھا کہتا جی آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملات کیسے چلتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ کیسز کیسے بنتے ہیں اور ہمیں بھی پتا ہے کہ گرفتاریاں کیسے پرلانگ ہو جاتی ہیں اور کیسے بندے کو جیل میں رکھا جاتا ہے تو اس پہ کافی دیر تک انہوں نے کہا جی ہماری ڈیبیٹ ہوتی رہی ان چیزوں کے اوپر میں نے ان سے پوچھا جی لاہور کے جلسے میں آپ جائیں گے انہوں نے کہا جی میں بالکل جاؤں گا علی عمین گنڈاپور نے کہا اور انہوں نے کہا یہ لوگ جو عورت کاٹ کھیل رہے ہیں انہوں نے جو عورتوں کے ساتھ کیا کیا وہ سارا کچھ سب بھول گئے ہیں دوسرا علی عمین گنڈاپور نے مجھے بتایا کہ مریم نواز کو میں نے وزیراعلا پنجاب کے طور پر جو ہے وہ ان کو میں نے مخاطب کیا ہے وہ اپنے آپ کو عورت کے لبادے میں نہ چھپائیں میں ان کو وزیراعلا پنجاب کے طور پر مخاطب کر رہا ہوں ان کی رسپونسیبلیٹی ہے اور میں بطور وزیراعلا خیبر پکتون کا بقاعدہ جو ہے وہ جلسے کے لیے وہاں سے اجازت طلب کروں گا اور اگر اجازت ملی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمارے لیڈر کا حکم ہے لاہور میں جلسہ ہوگا یہ انہوں نے کہا لیکن علی عمین نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ہمیں قانونی تحفظ حاصل ہوگا جلسے کے حوالے سے تو میں نے پھر علی عمین گنڈاپور صاحب سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جلسہ کرنے دیا جائے گا انہوں نے کہا جی دیکھیں جو روڑے پہلے اٹکائے جاتے ہیں وہی اٹکائے جائیں گے ہم جہاں کل کھڑے تھے وہی پہ آج کھڑے ہیں میں اپنے مواقف سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا ہوں انہوں نے دوبارہ یہ بات کی پھر میں نے ان سے پوچھا جی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کو پتا تھا انہوں نے کہا جی بلکل پتا تھا تو میں نے کہا اس کے اوپر آپ نے کوئی بات کی کہتا جی میں نے اس پہ بات کی علی عمین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں نے پارلیمنٹ کے معاملے کے اوپر بات کی کہ پارلیمنٹ پر سٹرائک کی گئی ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا گھر ہے یہ ایک ایوان ہے مقدس جو پچیس کروڑ لوگوں کے ووٹوں سے بنتا ہے اور ایک سرکاری افسر کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو اتنا غصہ اور یہ حملہ پھر کس نے کیا ہے جو پچیس کروڑ ایک سرکاری افسر کیا ہے اس کے گھر پر حملہ ہوا اسی طرح انہوں نے بھولا ایک سرکاری افسر کیا ہے اس کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو اتنا رولا پڑ گیا اور اب یہ جو حملہ ہوا ہے یہ پچیس کروڑ لوگوں کے ایوان پر حملہ ہوا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی رد عمل کیوں نہیں آنا چاہیے پھر انہوں نے کہا جی اب حکومت بتائے کہ کیا وہ اس کے لیے ریسپونسیبل ہے پارلیمنٹ پر حملہ آور کون ہے فیڈرل گورنمنٹ بتائے یا تو وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر کون ذمہ دار ہے ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے جن لوگوں نے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے ان کے اوپر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے علی امین گنڈاپور نے کہا جی میں ساری سیچویشن دیکھ رہا تھا دیکھیں میرا جو گیس ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا کہ ایکچولی ساری صورتحال کو لے کر میرا گیس کیا ہے لیکن میں نے ان سے کہا میں نے کہا جی آپ کے کارکن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ساری سیچویشن بتائیں اور وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کو جبرن بٹھائے رکھا گیا تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں کارکنوں کے بارے میں یا ان کو کیسے مناؤں یا کیسے ان کو بات بتاؤں میرے ساتھ کسی قسم کی بتبید ہی نہیں کی گئی یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور میں کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں لوں گا یہ بھی میں گارنٹی دیتا ہوں لیکن میں صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتا اب اس کو ذرا آپ سمجھیں جو مجھے سمجھ آئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے تھے کہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں اور انہیں تقریر کر کے اور کچھ لوگ کہنے تھے جی بہت اچھا کیا یہ ایسے ہی کریں گے تو عمران خان باہر نکلے گا دو طرح کے موقع ہے نا اب علی امین گنڈاپور نے کیونکہ ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت بھی ہے اور دوسرا وہ انگیجمنٹ میں بھی تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو وہ کیا اس لڑائی میں کھل کر اتریں گے یا وہ اس کو بیک فوٹ پر تھوڑا سا جائیں گے اور پھر موقع دیکھیں گے پھر کچھ کریں گے یہ سٹیٹیجی انہوں نے بنانی ہے اور وہ کیسے بنانی ہے اس پہ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب تک ہم ساری بات پہنچائیں گے جو عمران خان صاحب کا موقع ہوگا اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے ایک سوال میں نے ان سے اور کیا میں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے چھے بندوں کو کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کریں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور علی امین گنڈاپور صاحب آپ ان لوگوں میں سے آپ کی بنیادی حیثیت ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے تو کیا عمران خان کے کہنے کے بعد آپ اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات کریں گے انہوں نے کہا جی بطور وزیراعلا خیبر پکتونخواہ لائن آرڈر کے مسائل پہ اگر میری ملاقات ہوتی ہے یا کوئی اوفیشل میٹنگ ہوتی ہے وہ میں کروں گا لیکن سیاست پہ اب میں بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیڈر کا حکم ہے انہوں نے کہا جی کسی سیاست کے اوپر یا کسی قسم کے سیاسی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں اب تب تک نہیں کروں گا جب تک کہ عمران خان صاحب اس کی اجازت نہیں دیں گے اب میٹنگ کے لیے دس دبا ہوگی وہ آئے ہیں میں جاؤں ملاقات کے لیے تو وہ ہو سکتی ہے لیکن میں کسی قسم کے بھی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو لے کر یا پولٹکس کو لے کر میں نہیں کروں گا انہوں نے کہا جی ایک بڑا سیریس ایشو جو اس وقت درپیش ہے وہ لکی مروت کا ہے جہاں پہ گڑ تالبان اور بیڈ تالبان کا مسئلہ ہے گڑ تالبان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ریاست کے ساتھ جبکہ ریاستی ادارے ان کو افیشلی اون نہیں کرتے اس معاملے کی وجہ سے پولیس اور وہاں کے عوام بہت پریشان ہیں اور ایک احتجاج جیسی کیفیت بنی ہوئی ہے اس پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی تشویش ہے اور مجھے اس پہ بھی کام کرنا ہے ان کے ساتھ مل کر یہ بہت سیریس ایشو ہے علی امین گنڈاپور صاحب سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو صحافیوں کے بارے میں آپ کا سٹیٹمنٹ ہے اس پہ بڑا رولہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس پہ کوئی بیک فوٹ پہ جائیں گے انہوں نے کہا دیکھیں میں نے صحافیوں کی بات نہیں کی میں نے چند ٹاؤٹوں کی بات کی ہے جو ان کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جی میں نے چند ٹاؤٹوں کی بات کی ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ نہیں بولتے جو کسی قسم کے ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے جو سوال نہیں پوچھتے کہ لوگوں کے ساتھ اتنی بترین خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی ہو رہی ہیں ساتھ انہوں نے نام لیا عالمی سطح پہ بھی بہت سارے انہوں نے ایشیوز کا نام لیا کہ ان کے اوپر بھی وہ دونبری کرتنے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا جی میں تو ٹاؤٹوں کی بات کی تھی میں سارے صحافیوں کو تو نہیں کہہ رہا تو جو ٹاؤٹس ہیں ان کو تو آگ لگے گی یہ تو نیچرل ہے لیکن باقی تمام صحافی میں اس لئے قابل اعترام ہیں بلکہ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا گئی خیبر پختون خواہ کے بہت سارے صحافی انہوں نے کہا جی وہ آ رہے ہیں مجھے ملنے کے لیے اور میں نے جتنے بھی پریس کلاب ہیں خیبر پختون خواہ کے ان کے لیے ہم بڑے اچھے فنڈز اور بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی وہ میں کرنے جا رہا ہوں تو میں تو صحافیوں کا اعترام کرتا ہوں لیکن ان کا جو صحافت کرے اور انسانی حقوق کے لیے کم سے کم آواز اٹھائے وہ جو لوگ صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹاؤٹس کے طور پر اب وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میری تنقید ان کے اوپرتی جو زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کا حصہ بن رہے ہیں سب کو میں نہیں کہہ رہا تھا تو ناظرین یہ وہ ساری باتیں ہیں جو علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے بتائی اب اس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جو کال آئی تھی اس کے بعد وہ پہنچے اسلام آباد اسلام آباد جب وہ پہنچے تو انہوں نے اپنے سکارڈ کو چھوڑ دیا اور چند لوگوں کے ساتھ باہر آ گئے وہاں ایک گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی وہ گاڑی ان کو سکارڈ کر کے ساتھ لے گئی اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب سے کوئی کسی کا رابطہ نہیں ہوا پھر فیصل جو ان کے بھائی ہیں وہ خیبر پختون کا ہاؤس میں موجود تھے اور خیبر پختون کا ہاؤس کو اندر سے تالے لگا دیے گئے تھے تاکہ ان کی گرفتاری نہ ہو سکے اس کے بعد اچانک فیصل امین گنڈا پور کو رات گئے ٹیلی فون کال آئی اور وہ علی امین گنڈا پور کا سکارڈ لے کر بہت تیزی سے بھاگے اور وہاں سے نکلے اور کشمیر ہائیوے پہ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کی گاڑی جوائن کیا اور پھر یہ خیبر پختون خواب پہنچ گئے علی امین گنڈا پور صاحب نے مجھے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ایک سرپرائز آنے والا ہے ہماری ایک بڑی گرینڈ میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میٹنگ کے بعد بتائیں گے کہ ہمارا لاعمل کیا ہوگا ہم بہت ساری چیزیں مزید کلیر کر دیں گے لیکن ابھی تک کے لیے جو انفرمیشن انہیں نے مجھے دی میں نے آپ کے ساتھ ایز ایٹیز شیئر کر دی ہے یہ سیچویشن انہوں نے بتائی ہے اس میں میرا کوئی موقف نہیں ہے اب تک اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھیے گا آپ نے اس چینل کا بھی اللہ حافظ